انقلاف آئے گا ریحان تیرے خون سے انقلاف آئے گا گریبتار کرو گریبتار کرو ریحان تیرے خون سے انقلاف آئے گا ریحان تیرے خون سے انقلاف آئے گا انصاب دو انصاب دو ریحان کتا ہو انصاب دو انصاب دو ریحان کو انصاب دو اسلام علیکم ناظرین امید پاکستان کے ساتھ میں ہوں محمد لکمان ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد پریس کلپ کے بیر جہاں شہید ریحان زیب کی فیملی کی جانب سے اتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے ہم بات کر رہیں گے یہاں مظاہرہ میں شریک ایک نوجوان سے سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے کیا کہیں گے شہید ریحان زیب کے حوالے سے آپ سر آج چھپیسوہ دن ہے ٹھیک ہے اور باجوڑ کی جو انتظامیہ ہے وہ ٹال مٹول کی پالیسی اختیار کی ہوئی ہے ہم بار بار ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے ہیں ہم آپ سے ان کے قاتل مانگ رہے ہیں آپ قاتل ہمیں گرفتار کر کے دے دیں لیکن آج چھپیسوہ دن ہے ہم نے باجوڑ میں بھی اتجاج کی ہیں ان سے ریکویسٹ بھی کی ہے پہلے ان سے ملے بھی ہیں لیکن وہ ٹال مٹول کی پالیسی اختیار کی ہوئی ہے باجوڑ کی انتظامیہ تو پھر ہمیں مجبور ہو کہ ہم یہاں پہ آگئے ہیں ہم یہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہمارے دوست جو ہیں وہ کراچی میں بھی کر رہے ہیں بشاور میں بھی کر رہے ہیں کیونکہ ہم مجبور ہو گئے ہیں باجوڑ کی جو انتظامیہ وہ ہمیں نہیں دے رہی انصاف تو ہم ادھر آئے ہیں ہم آپ کے توسط سے ان سے انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں ہم کچھ نہیں مانگتے ہیں ہم ان سے بس یہی مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے ان کے جو قاتل ہیں وہ ہمیں آپ گرفتار کر کے دے دیں تو ہمارا یہی مطالبہ ہے بس ایسا بھی ویڈیو بھی آئی تھی شہید ریان زیب کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ شاید میں اس سے پہلے بھی مار رہا جاؤں وہ ان کے کس کی طرف اشارت ہے کیا وہ کہنا کیا چاہتے تھے کون تھے آپ کی سمجھتے ہیں ان کے قاتل کون ہے سیر ہم یہ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری ہے انتظامیہ کی وہ ڈھونڈے ٹھیک ہے قاتل گرفتار کریں ان سے تفتیش کریں ان سے پوچھیں کہ آپ نے کس کی اlude crianças پہ یہ کی ہے تو وہ بتا سکتے ہیں ہم نہیں بتا سکتے ہیں آپ کن سے ڈیمانڈ کر رہے گے یہ ہم باجوڑ کی انتظامیہ سے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ سے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں انصاف دے دیں انتظامیہ نہیں دے سکتی تو آپ ہمیں انصاف دے دیں ہم کس کے پاس جائیں ہم ادھر آئے ہیں کیپیٹل میں ہم ادھر یہاں سے آگے کہیں نہیں جا سکتے ہمارا یہی گھر ہے پاکستان ہمارا گھر ہے ان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں اگر یہ نہیں ہمیں انصاف دیتے تو پھر ہم کہاں جائیں گے آپ مجھے بتائیں بہت کر دعا ہے سر آپ شہید ریان عزیب کے والے سے بتائیے گا کیسا نوجوان تھا کیسے وہ لوگوں کے ساتھ ان کے میل ملاب کیسے تھے کیسے تعلقات تھے سر اگر ان کے باتے بارے میں بتا دیجئے ہم تو بتا دیں گے ہم تو اس کا یہ ہے کہ مطلب وہ یہ نوجوانوں کو کہتا تھا کہ آپ سب لوگ لیڑ رہے اور ہر بندے کو اپنا ساتھی سمجھتا تھا ہر بندے کو اپنا دوست سمجھتا تھا اس کا اخلاق اس کا جو علاقی کے لئے خدمات تھی مطلب نوجوانوں میں جو ٹیلنٹ لے کے آنا تھا اس نے اور کوشش شروع کی تھی اس نے تو اس کے بارے میں ہم اتنا بتا سکتا ہے کہ مطلب وہ ہماری دل میں آج بھی سر آپ کیا ڈیمانڈ کس سے کر رہے گے شہید ریان زیب کے قاتلوں کے گرفتاری کے حوالے سے اور آپ بتائیں کہ ان کے قاتل کون ہو سکتے آپ باجور کے رہنے والے آپ تینکیو سر اس کا جو قاتل ہے ایک تو ان کا سی سی ٹی وی پوٹیج آل رڈی سامنے آ چکا ہے اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود انتظامیاں خاموش بیٹا ہوئے تاریخ پر تاریخ دے رہے لیکن ابھی تک اپنا جو قاتل ہے ریان زیب بھائی کا وہ گریبتار نہ کر سکا تو باجور کی انتظام یا سی بھی ہم یہی مطالبہ ہے ہمارا اور پاکستان میں جتنا بھی ادارے ہیں ان سب سے ہمارا آپ کے توسط سے یہی توقع ہے کہ انچاللہ ہمیں انساب ملے گا بہت شکریہ کیا کہیں گے بھائی آپ شہید ریان زیب کے والے تھے دیکھیں شہید ریان زیب جو ہے وہ آج آج تک جو ہے وہ ایک شخص نہیں رہا بلکہ وہ ایک شخصیت بن گئی تھی وہ سارے جو باجور کے کمیونٹی تھی یہاں پہ اسلام آباد میں بھی اور باجور میں بھی خصوصا جو ہمارے جیسے نوجوان تھے جو چوٹے گروہ میں پیدا ہو کر بڑے خواب دیکھتے تھے ان کے لئے وہ ایک امید بھی تھا اور ایک جو تھا ایک لیڈر بھی تھا جو ان کو جو تھا لیڈ کر رہا تھا لیکن پتہ نہیں کس طرح ہمیں جو ہے ہماری پوری زلے کو اور ہمارے جو پوری خیبر پختنخواہ کے نوجوان ہیں ان سے ان کا امید چھنا گیا امید اس طرح چھنا گیا کہ ہر کسی کا دل جو ہے اس پر ابھی ابھی تک جو ہے نا خون کی آنسور ہو رہا ہے لیکن ابھی تک ان کے سی سی ٹی وی پوٹیج بھی آئی ہے ان کی قریب سی ویڈیو بھی آئی ہے دو جو اس کے ٹارگیٹ کیلرز ہے لیکن ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں چلا ہمارے سٹیٹ کی اتنی ادارے ہیں جو سیکریٹ اداری ہے یا جو پولیس ہے ان کا ابھی تک کوئی خاطر خواہ جو ہے اس طرح کوئی دلچسپی نہیں دکھائے دے رہا تو اس لئے ہم اس پر مجبور ہو رہا ہے کہ اس کے لئے جتنے جلدی ہو سکے ہم اس کے انصاب کے لئے آواز اٹھائیں اور اس کے لئے جو ہے انصاب کے حصول کو یقینی بنایا جائے کیونکہ ان کے جتنے بھی یہ سپورٹرز ہیں ان کے کوئی کچھ بھی نہیں ہے نہ ان کو وہ تنخواہ دیتے تھے نہ کوئی وہ بڑا پسر تھا نہ ان کے گھر میں ان کا تو اپنا کوئی گھر نہیں تھا یہ سب لوگ جو ہے اس بات کی جو ہے گوائی دیتا ہے زمانہ دیتا ہے کہ وہ ایک شخص نہیں ایک شخصیت تھا لوگوں کے دلوں میں ہے اور لوگ ان کو انصاب دیے بغیر جو ہے کبھی چینسے نہیں بیٹے گا بہت شکریہ سر کیا کہیں گے شہید ریحان زیب کی حوالے سے آپ سر شہید ریحان زیب کا بہیمانہ قتل ہوا ہے پورے پاکستان نے اس کو دیکھا ہے کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور میرا پورے پاکستان سپیشلی چیپ جسٹس اور چیپ فارمی سٹاپ جتنے بھی ہمارے ادھارے ہیں رسپونسیبل ذمہ دار ادھارے ہیں ان سے میں یہی ترخواست کروں گا کہ ریحان زیب خان کی قتل کی برفور تحقیقات کی جائے کیونکہ ابھی تک تقریباً پچیس دن ہو چکے اور ابھی تک کوئی بھی مطلب ایسی پر شرپ نہیں ہے جس سے ہم اور اس کی فیملی مطمئن ہو سر خیبر پاکستان خواہ میں ایکسٹرائیم کے پی کے کی حکومت بننے جا رہی ہے تو سر کیا سمجھتے آپ وہاں سے آپ کو انصاف کی امید ہے کہ خیبر پاکستان خواہ تو آر ریڈی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنے گی تو سر آپ کو اس کے بعد اتجاج کی کال دینی چاہیے تھی کیا آپ کو اپنے صوبے کی حکومت پر اعتماد نہیں تھا جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہمیں ہر فورم سے اپنی آواز جو ہے ناو بلند کرنی ہے ہمیں کی پی کے حکومت سے بھی برفور ہمیں اس پر اعتماد ہے اور یقین ہے کہ وہ ہمیں انصاف دلائیں گے اور ریحانزیب خان بھی پی ٹی آئی کے لیے ہی قربان ہو گیا ہے تو میرا جو صوبائی حکومت ہے ہماری سپیشلی ہمارا وزیراعلا علی امین گنڈاپور صاحب ان سے میں یہی ریکوست کروں گا کہ جیسے ہی آپ اپنی منصف پہ بیٹھیں گے تو تب سے ریحانزیب خان کے لیے آواز بلند کرے اور اس کے لیے آواز کی وجہ باقیدگی سے کام کرے تک کہ جتنے بھی ملزمان ہو اور لوگ ملوث ہو اس کیس میں ان کو کیفر کے دار تک پہنچائیں جیسے آخر میں بتائیے گا کہ آپ ظاہر ہے کہ ان کے سپورٹر بھی رہے ہیں ان کی پارٹی سے آپ نے ان کے ساتھ وقت گزار رہا ہوگا کیسے نوجوان تھے سر میں نے تو اس کے ساتھ بچپن کے بعد جب بھی ہوش سمالی ہے تو اس کے ساتھ ٹائم گزرائے وہ انسان نہیں تھا وہ ایک فرشتہ تھا اس میں اور بکے انسان میں زمین و اسپان کا فرق تھا وہ ایک ایسا انسان تھا کہ اس نے اپنی لیے ایک سکنڈ تک نہیں سوچا ان پوری زندگی میں بکیا مسلمان اور پاکستانیوں کے لیے سوچا ہے بکیا پوری اپنے علاقے کے لیے اپنی بجوڑ کے لیے سوچا ہے تو اپنے علاقے اپنے لوگوں کے لیے قربان ہو چکا ہے ابھی یہی لوگ اور ہم سب کو چاہیے کہ ریحان سیب خان کے لیے آواز اٹھائے اور اس کے لیے انصاب کے لیے کوشش کرے تاکہ اس کی فیملی کو انصاب مل سکے بہت شکریہ